ہیلو بھائیو اکی ہیر کیس و آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ہم سب بڑیاں ہوں گے تو بھائی ویجے مہر کے نیو کونسپ جو انہوں نے یہ والا ڈالا یہ بھی ان کے ایک بگ کونسپ میں سے تھا جو انہوں نے انسٹاگرام پر سٹوری ڈالی بڑی سٹوریاں چل رہی تھی تو یہ تر کونسپ کے مطلب کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہے کیونکہ بھائی دنیا ہے دنیا میں کسی پر بھروزہ نہیں کرنا چاہے اور بہت ہی اچھا کونسپ تھا لیکن بلکل شورٹ ہے مطلب آسان ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اگر میں نے صرف اس وقت جیسے ویڈیو بنائی ہے کہ میں نے انسٹاگرام پر مجھے میسیج آگئے تھا کہ بھائی اس کا ٹوٹولے بنا دے رہے کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ انسٹاگرام پر اپلوڈ کرو گے اپنی کیا کہتا ہے پروفائل پر تو یہ بہت ہی اچھی مطلب فوٹو لگے گی آپ کے ہاتھ سے آپ ہاتھ کے حساب سے اگر فوٹو کے یہ بنا ہوگے تو بھائی سب سے پہلے اس فوٹو کے اندر جو آپ کو پوز چاہیے تو پوز آپ کو بلکل ہی آسان طریقے سے جیسا نظر آ رہا ہے سیم ٹو سیم ایسا پوز چاہیے بھائی دیکھو سب سے بڑی چیز آ جاتی ہے ہاں پر رنگس آپ کے پاس ویجے مہر جیسی اب تو ٹرینڈ چل گیا ایسی رنگس کا مطلب انگوٹھی ہیں ہر کوئی پہن رہا ہے تو انگوٹھی ہیں آپ کے پاس ہوں تو آپ نے پہن لینی ہے بلڈ فور آپ کے پاس انگوٹھی نہیں ہوتی مطلب کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کیا کرے تو بھائی لنک میں آپ کو مطلب ویڈیو میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے لنک دوں گا ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے تو بھائی آپ کو ویڈیو اچھے لگتے تو بھائی ایک کام لازمی کرنا ہے کہ ویڈیو کو دیکھنا ہے اپنے انٹک ہے اور ایک کے بھائی کو انسٹاگرام پر فالو کرنا ہے لنک دیسٹرپشن میں مل جائے گی ٹھیک ہے انٹک ویڈیو کو دیکھنا ہے تو بھائی اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے بیگراؤنڈ کھول لیتا ہے پکس آرڈ میں پوز آپ کو سمجھا گیا نا سیم ٹو سیم آسان پوزے اب بیگراؤنڈ کو کھول لیتا ہے پکس آرڈ میں بیگراؤنڈ تو یہ رہا ہاتھ کو کر لیا ہم نے ایڈ ٹھیک ہے اس کا بیگراؤنڈ میں نے پہلے سیریز کر رکھا ہے اگر آپ کو بیگراؤنڈ اریز کرنے نہیں آتا تو آپ کو ڈسکپشن میں ویڈیو کے لیے مل جائے گی وہاں سے جا کے آپ نے کر لینا ہے ویڈیو کو ووچ اب دیکھو مطلب ہاتھ کو کیسے آپ نے لگانا ہے آپ کو یہ دیکھو بیگراؤنڈ ہوگا بیگراؤنڈ میں یہ رہے دو پھول اور یہ رہا تیسرا پھول تیسرا پھول جو کا وہ آپ کی انگوٹی کے مطلب اس طرف آئے گا بیک سائیڈ میں مطلب آپ کے ہاتھ کے بلکل تھوڑا سا اوپر سے نظر آیا تیسرا پھول یہ آپ نے دماغ پھول جیسے میں بتاؤں گا ویسے کرنا ہے اور اس کو ہاتھ کو کرنا ہے بڑا وہ دیکھو مطلب تیسرا پھول وہ جو اینڈ والا ہے وہ کہاں پر ہے اور یہ والا جو پھول ہے یہ پھول آپ کے ہاتھ کے بلکل تھوڑا سا چھوڑا کرو اس کو یہ نیچے کی طرف نظر آئے بیک سائیڈ پر وہ آپ کے انگوٹے کی طرف نظر آئے ٹھیک ہے یہ آپ نے بالکل نوٹ کرنا ہے کیونکہ یہ پچر کے اندر لک دیں گے یہی چیزیں لک دیں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل میں چیزیں جو میں ایڈ فوٹو میں مطلب کر کے ایڈجسمنٹ جو بتاتا ہوں وہ آپ کو لازمی غور سے دیکھنی چاہیے ٹھیک ہے تو ہاتھ کو جیسے میں نے ایڈ کی ہے سمپل آپ نے بھی ایسے ایڈ کرنا ہوگا ایڈ ہو جانے کے بعد آپ نے کر دینا ہوگا ڈن کر دینے کے بعد میں آپ کو پھول کی پینجی دوں گا اس کو آپ نے دو دفع ایڈ کرنا ہے آئی بھی آگئی دو پھول کی پینجی ٹھیک ہے پہلے پھول کی پینجی کو سمپل آپ نے یہاں پر چھوڑا کرنا ہے اور بالکل اپنی یہ والی جونگلی ہوگی نا مطلب آپ نے جو پہلی اور دوسری اونگلی کے بیچ میں اس کو آپ نے بٹھا دینا ہوگا ٹھیک ہے بیچ میں بٹھا دینے کے بعد اپس زیر کو کٹنا ہوگا ڈاؤن ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو بیچ میں اس طرف لیا ہو اپس تھوڑا سا اس کو چھوڑا کر دو اور اپس زیر کو ڈاؤن کر کے آپ نے کہاں کے جانا ہوگا سمپل آپ سمجھ گئے ہوگا ریزر میں جا کے آپ نے کٹنا ہوگا یہاں سے کٹم کٹ آئی مطلب کٹ کر دینا ہوگا یہی ہے لائن بنا کر جہاں تک آپ کی انگلی آ رہی ہے وہاں تک کٹ کر دینا ہوگا بلکل یہاں پر اوپر جو آپ کا ہاتھ ہوگا یہاں پر ہاتھ کے پاس آپ نے رکھ دینا ہوگا جو ایک بہترین لکھ دے گا آپ کی فوٹو کے اندر بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے باقی یہ پول وغیرہ پر جو مطلب سائیڈ وائٹ پر پارٹ ہو اس کو آپ ریزر میں جا کے کٹ سکتے ہو جیسے آپ کو پتا ہے آپ دن کر دو گے دن کر دینے کے بعد ہمارا یہ کام ہو گیا اب یہاں پر کچھ بھی میں نے نگل لگا پھر بھی جن کے پاس پینجی مطلب انگوٹی نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں ان کو میں پینجیز دوں گا وہ ایڈ کریں گے یہاں پر ہمیں تو انگوٹیوں کا کام نہیں ہے جن کے پاس رنگز نہیں ہے تو آپ وہ سیدھا ایڈ کریں گے مطلب جو میری پینجی ہوگا اس کو آپ ریزر میں جاؤ گے اور یہاں پر کٹ کر دینے کے بعد جو پارٹ مطلب اوپر نیچے زارا ہوگا جیسے یہ آ رہا ہے اس کو آپ نے ریز کر لینا ہے جیسے آپ کو بتائی ہوگا دن کر دینے کے بعد سیمپل کوئی بھی مسئلہ ہی نہیں ہوگا مطلب آپ یہاں پر چھوڑا کرو گے چھوڑا کر دینے کے بعد آپ کو لگانا کیسے یہ میں آپ کو ایکزیمبل کے طور پر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایسے لگا دینے کے بعد بلکل چھوڑا کر دینے کے بعد بلکل یہاں پر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا چھوڑا کر دینے ہوگا پھر بیک سائیڈ پر آوگا دیکھو کہ بلکل اوکے ہو رہا ہے اس کے بعد ریزر میں جا کے آپ بلکل آپس ضرور ڈاؤن کر کے سائیڈ سائل کھل کر ایریز کر دو گے ٹھیک ہے سائیڈ سائل کھل کر ایریز کر دو گے یہ دیکھو ایک لگ گئے اور دوسری بھی آپ نے سیم ٹو سے میسے ورک کرنا ہے مطلب کارٹ وارٹ کارٹ وارٹ دینے کے بعد کیا کرنا ہے انگلی پر بٹھانا ہے اور پھر جانا ہے ایریز کرنا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے کیا کہتا ہے رنگ وغیرہ نہیں ہے تو دیکھو یہ رنگ کو میں ڈند کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کے سامنے بلکل لگ چکی ہے لیکن ہمیں رنگ کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ رنگ کا سمجھ آگئے ہوگا ہم میں آپ کو ٹیک سی پینجی دوں گا رنگ وغیرہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے رنگ لگانے کے بعد ٹیک سی پینجی رکھن لینا ہے ایڈ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اوپر اس کو کرنا ہے بڑا ٹھیک ہے آپ کو نظر یہ آ رہا ہوگا یہ ٹرسٹ کا وہ ہے کیا کہتا ہے ٹیکس ہے جو ایک فوٹو کے اندر ایک بہترین لک دے دے گا اور یہ آپ انسٹاگرام پر جب فوٹو لگا ہوگے تو بہت ہی مطلب بڑیا بہت ہی آلہ لگے گی یہ فوٹو آپ کے ساتھ اور یہ تو کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہی ہے بس یہی کام تا پکسار میں آپ اور بلکل ہلکی سی مطلب کلر گڑنگ کریں گے اور بہت مزہ دے دیں گے اس کو لائٹ روم میں تو کھول لیتا ہوں میں وہاں پر اس کو لائٹ روم کے اندر فوٹو ہماری آ چکی ہے یہاں پر ہم جلدی سے افیکٹ دیتے ہیں سمپل آپ آوگے لائٹ والا اپشن میں غور سے بلکل دیکھنا ہے آپ نے کونٹراس کو آپ نے کم کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھائٹی مائنس ہائیلٹس وغیرہ کو بلکل کم نہیں کرنا ہم ہمیشہ کم کرتے ہیں بلکہ ہائیلٹس کو یہاں پر آپ نے 6% بڑھا دینا ہے then shadows کو بڑھا دینا ہے آپ نے یہاں پر 20% blocks کو آپ نے یہاں پر کم کر دینا ہے 30% مائنس پہ اس کے بعد آپ آوگے برابر میں برابر پہ تیمپریچر کو 4% آپ نے بڑھا دینا ہے ٹرین کو آپ نے لے جانا ہے 4% مائنس پہ کچھ ویڈیو میں آپ کو نہ سمجھا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو اس کے بعد آپ یہاں پر آ جاؤ گے detailing والے option میں nose rating کو آپ نے یہاں پر بڑھا دینا ہے 10% بس اور آپ نے شارپن کو زیادہ نہیں بڑھانا ہے اس دفعہ شارپن کو آپ نے بڑھا دینا ہے 70% تک اس کے بعد کلیٹی والے option میں آگے کلیٹی کو آپ نے بڑھا دینا ہے یہاں پر 20% تک اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمبل ہی اور کچھ بھی نہیں کرنا اس میں برابر میں آنا اور mixt tool میں آجانا ہے mixt tool میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے red color جو ہمارے پتوں کا color ہے مطلب پھول کا color ہے اس کی luminous کو آپ نے بڑھا آنا ہے اس کی hue کو آپ نے بڑھا آنا ہے اس کی situation کو بڑھا آنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد سمبل ہی آپ نے اس کے بعد orange color میں آنا ہے دیکھیں orange color جو ہی ہمارے model کے ہاتھ کا color ہے تو ہم یہاں پر اس کی کیا کہتا ہے hue کو بڑھائیں گے تھوڑا یہاں پر yellow color میں effect دیں گے آپ نے بھی اپنے ہاتھ پر same to same یہ کرنا ہے اس کی hue کو بڑھا دینا ہے اور اس کی luminous کو آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا کم بلکل کم یعنی 10% minus پر اور yellow color بھی ہاتھ کے کل رہے ہیں تو yellow color کی hue کو ہم نے بڑھا دیا ہے luminous کو بڑھا دیا then hue کو بھی اس کی بڑھا دیا ہے yellow effect دیں گے ٹھیک ہے صاحب اس کے بعد آپ کر دوں گے similarly done done کر دینے کے بعد temperature کو بھی 2% آپ نے اور بڑھا دینا ہے اور پھر آ جاؤ گے یہاں پر سورج بھائیہ میں اور curve والے option میں آ گے یاد رکھنا ہے curve والے option بہت ہی amazing look دے گا یہاں پر ہماری photo میں curve والے option کے جو اوپر والا ہوگا اس کو بالکل آپ نے down کرنا ہوگا نیچے والے کو بالکل تھوڑا سا down کرنا ہوگا اور بیچ والے کو بالکل تھوڑا سا بڑھا دینا ہوگا بہت بڑی ہے look دیتا ہے مطلب بہت ہی آلہ آپ بہت حالہ کر رہے ہو done کر دو گے اس کے بعد آپ نے schedules کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے then blacks کو آپ نے زیادہ کم کرنا ہے اور highlights کو بڑھا دینا ہے تو اب میں آپ کو فرد دکھا دیتا ہوں پہلے کی photo میں تھوڑے سا f1 کے بعد تو آپ چیک کرنا پہلے کی photo دیکھو اور آپ کی photo دیکھو کتنا مطلب بڑی ہے طریقے سے تو بھائی آسان photo editing بہت آسان ہے آپ کے instagram کے لئے بہت کام آئے گی آپ کو ویڈیو اچھے لگتے کرنا ہے ویڈیو کو like channel کرنا ہے subscribe ملتے ہیں next video میں تب تک اپنا خیال لگنا اللہ حافظ